بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں قولام نبی مدنی آج اکتیس جولائی دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر دنیا بھر سے بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان سے ترکی سے لیبیا سے تیونس سے مخبوضہ کشمیر سے اور دیگر جگہوں سے انتہائی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکام ایک بڑی خبر ہے جو آپ نے پچھلے کئی روز سے سنی ہوگی کہ ترکی افغانستان کے اندر کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے افغان طالبان نے ترکی کو پریشرائز کیا تھا ترکی کو دھمکی دی تھی اور ترکی کو کہا تھا کہ وہ افغانستان کے اندر فوجیں اتارنے سے باز رہے ناظر اکام پچھلے دو ماہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ترکی انتہائی پریشر میں ہے اور ترکی کشمکش میں ہے کہ افغانستان کے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی مستقل بنیادوں پر سنبھالے یا نہ سنبھالے اس حوالے سے ناظر اکام ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ترکی افغانستان میں کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے جو پریشر لیے ہوئے ہیں وہ طالبان کا ہے کیونکہ افغان طالبان نے ترکی کو دھمکی دے رکھی ہیں کہ اگر ترکی اپنی فوجیں افغانستان میں رکھے گا تو پھر ترکی کے خلاف طالبان کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گے ترکی پر حملہ کریں گے اس حوالے سے روپورٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہیں ذرا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ترکی افغانستان کے صرف کابل ائرپورٹ کو چلانے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کے جو منیجمنٹ ہے اس کے اندر انوالڈ رہے گا جو پچھلے چھ سالوں سے ترکی کی ڈیوٹی بھی ہے یعنی پچھلے چھ سالوں سے ترکی کابل ائرپورٹ کو اسی انداز سے چلا رہا ہے اور کابل ائرپورٹ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر دنیا کے سفارتی مشن ہیں سفارت خانے ہیں ایمبیسیز ہیں کہ جب کبھی بھی حالات خراب ہوں تو یہاں سے ائرپورٹ کے ذریعے سے فرار ہونا آسان ہو سکے یہاں تک کہ جو کابل حکومت کی اشرف غنی حکومت ہے اس کا صدارتی محل بھی ائرپورٹ کے بالکل متصل واقع ہے تاکہ وہاں سے نکلنے میں بھاگنے میں آسانی ہو سکے تو افغان طالبان بنیادی طور پر ترکی کو کہہ چکے ہیں کہ یہ قبضہ شمار ہوگا اگر ترکی اپنی فوجے رکھے گا چھ سالوں سے اگر ترکی افغانستان کے کابل ائرپورٹ کو چلا رہا ہے تو وہ چھ سال کارسہ بس کافی ہے لہٰذا ترکی اب اپنے فوجی فوجوں کو نکالے اور افغانستان کو افغانستان کو چھوڑ دے تالبان خود دے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھال سکتے ہیں کابل ائرپورٹ کو چلا سکتے ہیں اور اگر تالبان کی اسلامی حکومت آتی ہے تو اس کے ساتھ ترکی مذاکرات کرے معاہدے کرے تالبان اس کی اجازت دیں گے لیکن اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ ہے یا نیٹو اور امریکہ کے ساتھ معاہدوں کی تالبان نجازت نہیں دیں گے تو ایک تو یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک کہ ترکی کا جو کابل ائرپورٹ کو سنبھالنے کا فیصلہ تھا یہ عملی طور پر اس کی ہمیں کوئی بھی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ اونٹ کی سکروٹ بیٹھے گا کہ آیا ترکی کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالے گا یا نہیں سنبھالے گا تو اس حوالے سے جو زیادہ چانسز ہیں زیادہ امکانات ہیں کہ ترکی تالبان کی مخالفت مول نہیں لے گا پاکستان نے اور دیگر ممالک نے ترکی کو سمجھا رکھا ہے اگر ترکی یہ غلط ہی کرے گا تو تالبان پھر ترکی پر حملہ کریں گے اور اس سے ترکی کو اور امت مسلمہ کو کافی نقصان ہوگا اب ناظرین کام بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی جو ترکی سے ہے ترکی کے اندر گدشتہ روز ایک خوفناک آگ لگائی گئی جو ترکی کے مختلفے صوبوں کے اندر پھیل گئی بنیادی طور پر یہ آگ خود نہیں لگی جنگلوں کے اندر یہ آگ لگائی گئی ہے جو پیکے کے نامی کڑ باغی دیشتگردوں کے جانب سے لگائی گئی ہے ترکی کے ستائی صوبوں کے اندر اس آگ کا اس آگ کو پہنچایا گیا تھا اور مختلف جگہوں پر یہ آگ لگی تھی تقریباً اسی سے زائد جگہیں تھی جہاں پر یہ آگ لگائی گئی تھی ترکی کے وزیر خارجہ تشاوش اوغلوں نے ایک پریس کانفرنس میں بات کہی ہے کہ ستر کے قریب جو جگہیں تھی وہاں پر آگ پر کنٹول پا لیا گئے ہیں لیکن باقی جگہوں پر بھی کاروائیاں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں ترکی کے ساتھ رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یہ آگ خوفناک طریقے سے لگائی گئی ہے تاکہ ترکی کو ایک طرح سے ڈیمج کیا جائے یہ ترکی کے خلاف دہشتگردی ہے ترکی اس کا بدلہ لے گا اسی حوالے سے نازم کام خبر یہ بھی ہے کہ پی کے نامی کڑ باغیوں کے خلاف گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ترکی نے بڑی کاروائیاں کی ہیں اور درجنوں کڑ باغیوں کو حلا کر دیا گیا ہے ترکی پر یہ سب سے بڑا حملہ قرار دی جا رہا ہے جو آگ کی صورت کیا گیا ہے اس پر ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ کچھ جماعتیں سیاست بھی کر رہی ہیں لیکن ہم سیاست کو رد کرتے ہیں اس حوالے سے یہ بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر بھی اسی طرح کی آگے ڈیڑھ دو سال پہلے لگی تھی لیکن بھارہ لازمی کام دنیا کے مختلف مالک نے ترکی کی مدد کی ہے اس میں باکستان بھی شامل ہے اور دیگر مالک بھی شامل ہیں یہاں تک کہ طالبان کے ذرائع اور طالبان کے صحافیوں نے بھی ترکی کے اندر ہونے والی اس آتش زدگی کی افسوس کا اظہار بھی کیے ہے اور اس میں ان کے ساتھ حمایت کا اظہار بھی کیا ہے اور اس کی وجہ سے ترکی کے اندر سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ گھروں سے بے گھر بھی ہوئے ہیں اب نازمی کام بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی جو اس وقت دنیا کے اندر ایک اور انتہائی اہم خبر ہے کہ امان کے اندر ہے جو امان کا سمندری علاقہ ہے خلیج امان ہے خلیج امان مسکت ہے یہاں پر اسرائیل کا بحری جہاز ہے گزر رہا تھا جو تجارتی تجارتی اہداف کے لیے مختلف چیزوں سے لدہ ہوا تھا بنیادی طور پر اسے آئل ٹینکر کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا بحری جہاز آئل ٹینکر تھا جو اسرائیل کی مالیت میں تھا ملکیت میں تھا اس کو حملے کے ذریعے سے اڑایا گیا ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے جس کی ذمہ داری ایران پر ڈالی جا رہی ہے اس حوالے سے جو اسرائیل کی جو نیوز ایجنسی ہے جو نیوز ادارے ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اسرائیل ایران کے خلاف ہے اس واقعے کی وہ اس واقعے کا بدلہ لے گا آپ جانتے ہیں ناظریکام پچھلے چار پانچ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایران کے باہری جہازوں پر حملہ کرتے ہیں اور ایران اسرائیل کے باہری جہازوں پر حملہ کرتے ہیں اس طرح کے کوئی پانچ چھے واقعات پہلے بھی روپورٹ ہو چکے ہیں دوسری جائیں ناظریکام ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اٹھارہ بڑے بڑے ہیلیکاپٹر اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے ساڑھے تین ارب ڈالر مالیت کے جنگی ہیلیکاپٹر جو دنیا کے سب سے بڑے اور لڑاکہ اور خطرناک جنگی ہیلیکاپٹر شمار ہوتے ہیں وہ اسرائیل کو دیے گئے ہیں اسرائیل کو امریکہ ایک مخصوص انداز سے سپورٹ کر رہا ہے سالانہ ساڑھے تین ارب ڈالر ویسے ہی اسرائیل کی مدد کی جاتی ہے اور اب جنگی جہازوں کو بھی دے جا رہا ہے ایف تھائی جنگی جہاز ہوں یا پھر یہ جو ہیلیکاپٹر دیے گئے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ فلسطینیوں کو روند رہا ہے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کو جاری رکھنے کی حمایت کر رہا ہے آپ جانتے ہیں فلسطین کے اندر روزانہ مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے گھر چھینے جا رہے ہیں ان پر ظلم کے جا رہا ہے تو بھارہ ناظر اسلامی دنیا کو اس حوالے سے فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے اور جو اسرائیل اور امریکہ کا گٹ چوڑ ہے اس کے خلاف کھل کر لڑنا چاہیے اب ناظرکہ ہم بات کر لیتے ہیں تیونس سے تیونس سے افریقہ کا ایک مسلمان عرب ملک ہے جہاں پر پچھلے پانچھے دنوں سے حالات سخت خراب ہیں تیونس کے صدر ہیں کیس سعید انہوں نے وہاں کی پارلیمنٹ کو ختم کر دیا وزیر آزم ان کا نام الغنوشی ہے اسے حراست میں لے لیا اب ناظرکہ ہم یہ جو الغنوشی کی جماعت ہے نحضہ یہ اسلام پسند جماعت ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق اخوان المسلمین سے بتایا جاتا تھا لیکن انہوں نے اخوان سے اپنے آپ کو الگ کیا لیکن یہ اسلام پسند انظیم ہے تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر اکثریت تھی جو دشمنوں کو حضم نہیں ہوئی اور کیس بن سعید کے ذریعے سے وہاں پر نحضہ جماعت کو سائٹ پٹ کر دیا گیا ہے جس کے بعد حالات کشیدے ہیں سڑکوں پر مظاہرے ہیں پولیس اور عوام کے درمیان چھڑپے ہیں دوہزار گیارہ سے تیونس کے حالات خراب ہیں جب عرب بہار ون شروع ہوئی تھی اس وقت تیونس کے اندر ہی آگ لگی تھی اور اب ایک مرتبہ پھر امریکہ اسرائیل اسلامی ملک تیونس کے حالات کو خراب کرنے کے لیے انتشار اور فساد مچا رہا ہے اور بدقسمتی سے وہاں کے کٹ پتلی حکمران بھی آلہ کار بنے ہوئے ہیں جو قابل مضمت اور شرم ناکمل ہے امت مسلمہ کو اسلامی اداروں کو اسلامی تنظیموں کو تیونس کے اسلام پسندوں کا ساتھ دینا چاہیے اب ناظرین کام بات کر لیتے ہیں ایک اور انتہائی اہم خبر کی یہ خبر لیبیا سے سامنے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں لیبیا کے اندر مامر القذافی کی حکومت ہوا کرتی تھی جسے غالباً دوہزار گیارہ کے اندر جو عرب بہار شروع ہوئی اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا ان کے بیٹے ہیں سیف الاسلام قذافی جو مغرب کے اندر لندن میں پڑے ہیں روانی سے انگلش بولتے ہیں اور مغرب کے اندر ان کے بڑے اچھے ریلیشن رہے ہیں لیکن یہ بھی اپنے باپ کے آخری دور کے اندر ہے لیبیا میں پکڑ دھکڑ میں مصروف رہے جس کی وجہ سے ان کے والد کو مار ڈالا گیا اور یہ بھی قید کر دیے گئے دس سال کے بعد اس سیف الاسلام قذافی منظر عام پر آئے ہیں اور وہ جو غائب تھے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں ان کا انٹریو امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک کے نیو آک ٹائمز کے اندر نشر ہوئے ہیں جس کا اردو تجمہ بھی کیا گیا ہے العربیہ نے کیا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی نشر ہوئے ہیں اس انٹریو کے اندر یہ جو مامر قذافی کے بیٹے ہیں سیف الاسلام قذافی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب لیبیا کی سیاست میں عملا اترنا چاہ رہے ہیں دس سال کا عرصہ بہت ہے وہ خود جان بوجھ کر بھی منظر سے غائب ہوئے تھے اور دس سال کے اندر انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے ستاون فیصد لیبیا کی عوام انہیں پسند کرتی ہے کہ انہیں صدر ہونا چاہیے لہٰذا وہ اگرے انتخابات کے اندر صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے آپ جانتے ہیں ناظرین قام لیبیا کے اندر دنیا کے ایک طرح سے لیبیا دنیا کا مالدار اور امیر ترین ملک شمار ہوتا ہے یہاں کا پیٹول دنیا کا بہترین پیٹول ہیں اٹلی فرانس اور دیگر ملک یہاں کا پیٹول کھا جاتے ہیں مامر کذافی کے جو اکاؤنٹ تھے ان میں جو اربوں ڈالر تھے وہ بھی یورپ پہ حضم کر چکا ہے اور یہاں کے حالات کو بھی خراب کروایا گیا ایک مخصوص سے ایک لابنگ کے ذریعے سے مخصوص لابی کے ذریعے سے یہاں پر انتشار پھیلائے گیا تاکہ مسلمان طاقتور نہ ہو تاکہ مسلمانوں کی جو ایک طرح سے ایکانومی ہیں وہ ڈی ویلیو ہو جائے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور پچھلے دس سالوں سے ہم خانہ جنگی لیبیا کے اندر دیکھ رہے ہیں اب مامر کذافی کے بیٹے نے سیف الاسلام کذافی نے کہا ہے کہ وہ میدان میں اتریں گے اور تمام جماعتوں کو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ایک اور خبر بات کر لیتی ہیں جو انتہائی اہم خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی دہشت گردی آج پھر جاری رہی ہیں مزید دو کشمیریوں کو آج صبح صویرے فیک انکاؤنٹر میں جال انکاؤنٹر میں شہید کر دیا گیا ہے جو قابل مضمت عمل ہے کشمیر کے اندر بھارت کی درندگی بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ ناظر کام اسرائیل طرز کے پلان پر بھی تیزی سے عمل جاری ہے جس طرح سے اسرائیل نے بیت المقدس کے اندر غیر ملکی سفارت خانوں کو منتقل کروایا امریکہ کی امبیسی کو منتقل کروایا اور دیگر ملکوں کو کہا کہ وہ اپنے سفارت خانے یروشلم بیت المقدس میں منتقل کریں اسی طرح سے مودی دہشت گرد بھی کشمیر کے اندر غیر ملکی سفارت خانوں کو منتقل کروانا چاہتا ہے یہ روپورٹ سامنے آ رہی ہیں جو ایک طرح سے بھیانک منصوبہ ہے پاکستان اس حوالے سے عالمی سطح پر آواز اٹھا رہا ہے لیکن پاکستان کو فوجی اور عسکری طور پر بھی کشمیر کے اندر اپنی طاقت کو بڑھانا ہوگا تاکہ بھارت کی درندگی سے وہاں کے لوگوں کو نجات مل سکے ناظمی قام اسی حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کشمیر کرکٹ لیگ ہو رہی تھی اس پر بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں لفظ کشمیر کے حوالے سے جو بھی پروچیکٹ ہو جو بھی منصوبہ ہو بھارت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اب کشمیر کے نام سے پہلی مرتبہ پاکستان ایک کے کرکٹ لیگ کروا رہا تھا تاکہ دنیا کے اندر کشمیر کا موقف جائے جو کرکٹ ڈپلومیسی ہیں یہ ماضی کے اندر بھی رہی ہے ایک وقت تھا جب جنرل زیاوالحق کا دور ہوا کرتا تھا پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے خلافے میدان جنگ میں آگئے تھے اور جنگ کے بہت قریب تھے تو زیاوالحق نے اسے دورہ کیا تھا بھارت کا تو کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے سے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو گئے تھے اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کشمیر کرکٹ لیگ کروا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کشمیر ہے کیا اور کشمیر کے اندر بھارت کے مظالم کیا ہیں تو مختلف انداز سے یہ جو کشمیر کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے اس سے ایک یہ بھی طریقہ ہے تو اس پر بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور بھارت نے دنیا کے جو مختلف غیر ملکی کھلاڑی تھے ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر وہ پاکستان جائیں گے کشمیر لیگ کا حصہ بنیں گے تو انہیں بھارت نہیں آنے دی جائے گا اور یہاں تک کہ جو دیگر ممالک کے کرکٹ بورڈ ہیں ان کو بھی خطوط لکے ہیں دھمکیاں میز کہ اگر وہ اپنے کھلاڑیوں کو پاکستان پھیجیں گے تو پھر ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے تو بھارت کی دھونس اور دھاندلی ہے جو شرم ناک عمل ہے لیکن پاکستان کشمیروں کا مقدمہ لڑے گا کشمیروں کے حوالے سے آزادی کے جو تحریک ہے اسے چلاتا رہے گا اور کشمیروں کو انشاءاللہ ضرور ایک دن نجات ملے گی اس ویڈیو کے حوالے سے ناصف کام جو آپ کی رائے ہو کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ مارے ٹیوٹر ایک آنک کو بھی فالو کر لیں آپ تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ